حضرت فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت میں یہ عمر بسل کرتے تو خود جو ہے اکسیر بن جاتے تھے تو پھر حضرت نے جب اس کو سمجھایا اور کہے اگر تمہیں تمہاری وہی اکسیر درکار ہے تو اسے اٹھا لو ان کیاریوں سے جتنی چاہے لے حضرت کیا کہلے وہ اکسیر بیتی کے جھاڑوں پر پھیک دیئے تھے جب مرید نے ان کیاریوں پر نظر داری تو اسے ہر طرف سونا نظر آنے لگیا حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا وہ اکسیر کو جو ہے تامے کو آگ میں تپانے کے بعد اس پر اکسیر لگاتے تھے تب سونا بنتا تھا میتھی کے جھاڑوں پر اکسیر لانے سے سونا نہیں بنتا تھا وہ اکسیر کو جو ہے تامے کو آگ میں تپانے کے بعد جلانے کے بعد جب اس پر وہ اکسیر کمیکل لگایا جاتا تو پھر وہ سونے میں کنورٹ ہوتا تھا ایسا ہی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ میتنی کے جھاڑوں پہ حضرت ڈال دی جب اس نے دیکھا تو ہر درم اس کو سونا نظر آنے لگا وہ مببود ہو گیا خاموچ ہو گیا حضرت کے اس تصرف سے اس کا دل پاک ہو گیا پس گئے نفس ہو گیا اس جارہا اور پھر حضرت نے فرمایا اکسیر کا شوق جو ہے اکسیر کا شوق ختم ہو جائے اور عرفانی الہی کے حصول کا شوق اپنے میں پیدا کر اور حضرت کی توجہ سے عرفانی الہی کے حصول کا شوق اس کے اندر پیدا ہو گیا اور اس نے اپنی ساری عمر حضرت سیدنا شاہمیر کی قدمت میں گزار دی اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود اب اکسیر بن چکا تھا اسے اب سونا بنانے کا کیمیکل کی ضرورت نہیں تھی اکسیر بنانے کی وہ خود جو ہے ایسا بن گیا کہ وہ جسے الگ جائے جو اس کا ہو جائے وہ جس کا ہو جائے وہ سب کے سونے سے بھی قیمتی اور سونے سے بھی زیادہ بہتی ہو گئے یہ حضرت سیدنا شاہمیر کی قرامت بھی ہے اور یہ حضرت سیدنا شاہمیر کے پاس معرفت خدا بندی کی اہمیت ہے تو ہم سب کو طالب مولا بندی کی ضرورت ہے بی بی بچے کاربار جاب یہ سب ضرورتن کرنا ہے اسی دنیا میں ہم کو طالب مولا بندہ ہیں حضرت سیدنا شاہمیر شریعت و طریقت کے جامعے دھمنے جیسا کہا جان محمد نامی بزرک تھے بڑے مشہور عالم تھے دہلی کے بادشاہوں کے استاد ہونے کا آپ کو شرف آسل دا حضرت جان محمد رحمت اللہ علیہ کو دہلی کے بادشاہوں کا شہزادوں کا استاد ہونے کا شرف آسل دا وہ کیا کیے ہندوستان بھر میں سید سیاحت کرتے رہے اور کرتے ہوئے جو ہے حضرت سیدنا شاہمیر رحمت اللہ علیہ کے بالی سے ملاقات ہوئے کس لئے سید سیاحت کرے وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے حضرت جان محمد رحمت اللہ علیہ اب یہاں پر جو ہے مولوی جان محمد رحمت اللہ علیہ پورا ہندوستان کا سفر کرے وحدت الوجود کو سمجھنے کے لئے تو پھر جو ہے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا شاہ جمال سے جو حضرت شاہمیر کے والد ہوتے ہیں کہاں پر کڑپا کے مقام پر ملاقات ہوئے ہیں اور جب آپ سے دفتگو ہوئی تو آپ کا شوق آپ کی محبت نے حضرت شاہمیر کے والد کو سے کی محبت نے حضرت جان محمد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو رائے چھوٹی لے کر آئے گا اب جب وہ آئے تو آپ نے حضرت شاہ جمال نے اپنے بڑے فرزن حضرت شاہمیر جن کے ذکر کے ہم مجلس سجائے ہیں ان کے حوالے کرے یہ مولوی جان محمد صاحب ہے ان کے جتنے بھی شبہات ہو جتنے بھی ڈاؤٹس ہو جتنے بھی ان کے اعتراضات ہو تم اس کو کلیر کرتے ہیں بلیت الوجود کے تعلق سے جتنے بھی شکالات ہو اب جاننا چاہیے حضرت شاہمیر رحمت اللہ علیہ کی تقریر شریعت اور طریقت کی جامعہ ہوا کرتے ہیں شریعت اور طریقت ایسا نسل طریقت نہیں شریعت کی تھی اور طریقت یادمونا آپ محمد غضات و عشقی یوریتونا وجہا کہ حسین انتظاج ہوتا تھا آپ کی تقریر میں شریعت اور طریقت ساتھ ساتھ چاہتے ہیں جب آپ کی تقریر ہوئی تو یقینا مولوی صاحب نے دلائل عقلی اور نقلی پیش کی ہے قرآن حدیث کی بھی دلائل پیش کی ہے منتر پر فلسفے کی بھی دلائل اور کوئی قصر اٹھا نہ رکھی لیکن حضرت شاہمیر رحمت اللہ علیہ کے حضور میں جو ہے آپ اپنے سارے حضیات دار دیئے اور آپ کے دلائل سے متاثر بھی ہو گئے اور دلائل کے قائم بھی ہو گئے اور آپ کی شخصیت کو قبول کر لیئے ورس کرنا یہ ہے پھر آپ نے آپ کے والد ماجد نے مولوی جان محمد صاحب کو فرمایا کہ کامل تحقیق کیجئے آپ اور اپنے اس کے بعد ویڈیو ہے پھر آپ بیعت ہو جائیے جب آپ کے مطمئی ہو جائے